بسم اللہ الرحمن الرحیم سکیلنگ کے بارے میں آپ کو ساری ویڈیو بنائیں گے اور ویڈیو کے اندر ایک ایک چیزیں دکھائیں گے آپ کو اور کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا نہیں تو انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے دکھاتے بھی ہیں تو اگر آپ نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سکرائب بیل الکم کی گھنٹی ضرور بچائیے گا چلے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے بھائیو کو دکھاتے بھی ہیں تو سکیلنگ کی جو چیزیں ہیں جو آپ کی جو ڈیکی کی ربٹے آ جاتی ہیں یہ ڈیکی میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر پانی کے جو داگ پک چکے ہیں تو یہ چیزیں ساری چیزیں جو ہیں یہ سار جس کے نیچے جو ہوتی ہیں مٹی جو ہوتی ہے یہ ساری پک چکی ہوتی ہے پانی اور مٹی تو اس کو ہم اچھے طریقے سے سکیل کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ نیچے آپ کی جو چھوٹے قبضے ہیں یہ دیکھیں پیچ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لیٹو کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر یہ آپ کو اس پٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو یلو یلو فیلڈ ہو رہا ہوگا تو یہ ساری چیزیں سکیلنگ ہونے والی ہوئی ہیں وائٹ گاڑی ہے وہاں ایک وائٹ گاڑی ہوتی ہے جس کے پر آپ کو واضح شیعہ ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہم کے بمپر کے پاس آئے ہیں پیچھے والے جو بمپر ہے اور اس میں بمپر کے نیچے جو بیک لائٹ انٹیری لگا ہوگا ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ شیمپو صرف سے صاف نہیں ہو رہی ہوتی اکثر ہمارے کسٹمر سوچ رہے ہیں یہ شیمپو سے کلیر کر جائے گا مگر یہ چیزیں سیمپو سے نہیں ہو رہی ہوتی تو جیسے کہ آپ دروازوں کی طرف آتے ہیں آپ کو زیری بات ہے کہ یہ تھوڑی سی ویڈیو شاید لمبی ہو جائے مگر کہ آپ کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے کہ اکثر ہمیں کسٹمر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہوتی ہیں تو جیسے کہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں یہ ربٹ ربٹ شیشے کے ساتھ جو ربٹ ہوتی ہے تو یہ ربٹوں کے ساتھ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری سکیل ہونے والی ہوتی تو چلے ہم دکھاتے ہیں کہ سکیل کیا چیز ہے تو جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے سے ساری یالو سی پٹی جو جو ہو رہی ہے یہ کوئی مٹی اور پانی کے ساتھ سپورٹ جو بن جاتے ہیں وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہ سکیلنگ سے کلیر ہوگی تو یہ دیکھ رہے ہیں جس سے ہم دروازہ کھولتے ہیں تو اس کے اندر بھی کافی زیادہ یہ چیزیں نیچے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ساری چیزیں سکیل ہونے والی ہوتی ہیں تو وائیڈ گاڑی کا یہی زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ ہم وائیڈ گاڑی کے سکیلنگ سے ہی پتہ چلتا ہے گاڑی کا ایک روک نکلنا تو ہم نے کہا ایک چھوٹی سی بائیوں کے لیے ایک ویڈیو بنا دی جائے دروازہ کھول کے دی بھی جھڑپے آ جاتی ہیں کبزے آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کبزے بھی ان کے کافی زیادہ جو ہیں یہ کبزے بھی ساست ہم سکیلنگ کرتے ہیں کافی زیادہ یہ بھی گھندے ہیں اس کے اندر بھی کافی سپورٹ بھی ہیں اور ساست اس کی کافی چیزیں ہیں تو دروازے کی جھڑپے ہوتی ہیں یہ سائیڈ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ساست ہم ان کو کلر کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو پر بھی پانی کا رکنا یہ ساری چیزیں اس کے بعد نیچے کی طرف بیٹھ کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہم کیلئر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے کیونکہ کتنا پانی اور کتنا گھنڈا ہو چکا ہے حتیٰ کہ یہ 20 سے 21 موڈل گاڑی ہے اور اتنی صاف ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 20 سے 21 موڈل اتنی گندی نہیں ہوتی ہے مگر یہ اتنی گندی کیوں ہوئی ہے کیونکہ یہ گاؤں کے اندر چلتی رہی ہے جب ہم کہہر نہیں کرتے تو یہ مسئلے ضرور بنتے ہیں ہم ہم آتے ہیں انجن کی طرف انجن کی کیا صورتحال ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انجن کی یہ حال ہے 20 سے 21 موڈل ہے اور اس کی کیا صورتحال انہوں نے کی ہوئی ہے تو ہمارا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ اپنے پیارے بھائیوں کو ویڈیو دکھائی جائے اور اس میں یہ جو آپ کی جو گاڈری ہیں یہ ہودہ دیکھ رہے ہیں ییلو ہو چکا ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف نہیں کیا گیا اچھے طریقے سے کلیر نہیں یہ جب سکیلنگ ہوگی تو یہ ساری چیزیں واپس گاڑی اپنی جرمن لک میں آ جائے گی تو لوگ یہ ڈیٹیلنگ کے اندر بھی ہم ساری چیزیں جو ربٹیں آ رہی ہیں یہ پائپ جو آ رہے ہیں یہ چیزیں جو آ رہی ہیں تو یہ چیزیں ساری اس کو سکیلنگ کرتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھو پائپ دیکھ رہے ہیں کتنے گھنڈے ہیں یہ سارے جل سے ہی کلیر کیا جاتے ہیں سکیلنگ سے کرتے ہیں جس میں آپ کی سے یہ ساری چیزیں مٹی خوشکی وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد دبارہ یہ جرمن لک میں آ جاتی ہے ہم نے انجن کا بھی پروجیٹ دکھا دیا یہ سب چیزیں جیسے کہ بونٹ ہے یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں کبزے کی جاتی ہیں تو باڈی کی آپ کو ایڈیا تو ہو گیا ہوگا انشاءاللہ کہ ہم باڈی کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں سکیلنگ کے اندر دے رہی ہیں سکیا کیا چیزیں نہیں جیسے کہ آپ کو پٹرول کا ڈھکن کا بھی ایڈیا ہوتا ہے کہ پٹرول کے اندر بھی پانی روک جاتا ہے تو یہ چیزیں ساری چیزیں اچھے طریقے سے کلیر کی جاتی ہیں تو آخری چیز رہ گی ہے باڈی کو بھی تو آپ کو ایڈیا ہو گیا ہوگا باڈی کی کیا کیا چیزیں ہم کلیر کرتے ہیں یہ اوپر سے بھی اوپر سے لے کے نیچے تک یہ ساری چیزیں پروپر کلیر کرتی جاتی ہیں تو آگے ہم آتے ہیں ریم کی طرف تو الائی ریم ہے مگر یہ وائٹ سے ہوتے تو آپ کو واضح ہوتے یہ تھوڑا بلیک کے اندر شیو ہیں شاید آپ کو واضح ہونا ہو کیونکہ یہ بلیک میں آپ کو چھپ جاتے ہیں کئی چیزیں تو یہ ریم بھی آپ کے کب سے ہو گیا اندر سے یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں اندر تک آپ کی جو لائی ریم ہے یہ اس کو سکیلنگ کیا جاتا ہے جب سکیل ہو جائے تو پانی کے داگ اور مٹی وغیرہ جو بھی ہے وہ بلکل پروپر کلیر ہو جاتا ہے جرمن لوگ کی طرح آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں ہمیں ضرور کمنٹ میں بتا دیجئے گا تو انشاءاللہ نئی سے نئی ویڈیو لاتی رہے کریں گے نئی سے نئی ویڈیو آتی رہی بھی کرے گی تو انشاءاللہ نئیس ویڈیو پہ بھی ملیں گے یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو اپنے بھائیوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جس سکیل کیا ہے یہ ایک سکیلنگ کا طریقہ کار ہے ہمارا کہ ہم پوری گاڑی کو اندر سے باہر سے جو بھی چیزیں ہیں لوگو پٹی ہیں آپ کی کافی چیزیں اور بھی ہیں جیسے کہ میں ابھی آپ کو یہ ڈگی کی لوگو نہیں دکھائے کہ کیا صورتحال لوگو گے جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں اندر سے کتنی میل ہے اور اندر تک لکیریں وغیرہ یالو یالو دھاگ ہوئے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اچھے طریقے سے اس کو سکیل کی جاتی ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے ایک ویڈیو میں نے کہا اپنے بھائیوں کے لئے بنا دی جائے کیونکہ یہ ایک وائٹ وائٹ گاڑی ہے اور وائٹ گاڑی سے ہی پتا چلتا ہے کہ اس کا کیا کیا سکیل ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا دوسری گاڑییں تو چھپ جاتی ہیں ہلکا سا کرے گیلا ہو جائے وہ چھپ جاتا مگر یہ وائٹ گاڑی واحد ہوتی ہے جو سکیلنگ چھپاتی نہیں ہے وہ بتاتی ہے کہ مجھے یہاں سے ہونے والی اور یہاں سے نہیں ہونے والی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی ہے تو انشاءاللہ پوری اگلی ویڈیو پہ بھی ملیں گے ویڈیو دیکھتے رہی گل اوکے جی اللہ حافظ شزاکاللہ